بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں مطن کیمے کے پراتھے بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے مطن میں نے تقریباً اے ون کیجی میں نے مطن کا کیمہ لے لیا ہے یہ دیکھیں یہ مطن کا کیمہ ہے آٹھ سے دس عدد ہری مرچیں آپ اپنے تیز کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں دو عدد بڑی سائز کے درمیانی سائز کے پیاز ہیں ایک بڑا جوار لیسن کا ہے تقریباً دو انچ کا میں ادرک یوز کر رہی ہوں اور کچھ دھنیا ہے میرے پاس مسالوں میں ون ٹیبل سپون یہ چلی فلیکس ہیں ون ٹیبل سپون نمک ہے اکورڈنگ آپ اس کو چیک کر کے نمک کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میرے پاس ہلدی ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون یہ کٹاوہ زیرہ ہے اور تقریباً دو ٹیبل سپون یہ میرے پاس کٹاوہ سوکا دھنیا ہے یہ موٹا کٹاوہ ہے اس کو باریک آپ نے نہیں یوز کرنا سب سے پہلے ہم دو تیار کر لیں گے پرٹھو کے لیے جس کے لیے یہ میں نے وائٹ فلور لیا ہے اگر آپ چاہے تو فلور بھی اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ تقریباً میں نے فور کپ کے قریب لے لیے اس میں ون ٹیبل سپون میں سالٹ ایٹ کر دوں گی اور اس کو پانی کے ساتھ ہم گونڈ لیں گے اچھی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کو گونڈ لیں گے دو میں نے تیار کر لیے تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس ویڈیٹیبل کٹر ہے آپ اس سے پیاس کو باریک باریک کاٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں پیاس بلکل اس سے باریک کٹ گیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح اس کے اوپر یہ ادھرک کا پیس ہے میں اسی پی کر لوں گی باریک باریک یہ ادھرک کو بھی میں نے اسی کٹھر کے اوپر دیکھیں باریک باریک چوب کر لی ہے چوب کیاوئے ادھرک کا ذائقہ موں میں آئے گا تو بہت اچھا لگے گا میں اس میں پیس کے نہیں ڈالوں گی ہری مرچوں کو بھی باریک باریک یہ کٹ لیں گے اس طرح سے کٹنے کے بعد نائف کی مدد سہی میں انہیں زیادہ باریک کر لوں گی اس طرح سے اس کو اتنا باریک کر لیں گے کہ یہ آپ کے موں میں چبانی نہ پڑے اتنی باریک جس طرح سے ہم نے پیاز اور ادھرک کو باریک چوب کیا انہیں بھی چوب کر لیں گے یہ دیکھیں مرچے بھی میں نے باریک باریک چوب کر لی ہے اب ایک بول لیں گے کیمہ شامل کریں گے پیاز ہری مرچ ادھرک جو ہم نے باریک چوب کیا ہے وہ شامل کر دیں گے لیسن میں نے موٹا موٹا کونک لی ہے یہ شامل کر دیں گے تمام مسالے شامل کر دیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے کیمہ کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مسالے اس کے اندر رچ جائے یہ نارمل روٹی جو آپ بناتے ہیں اس کا ایک پیڑا لیں گے اور اس کو دو حصوں میں ایکوال ڈوائٹ کر لیں گے اس طرح سے اور دونوں سے پیڑے تیار کر لیں گے یہ اس طرح سے ہمارا پیڑا تیار ہو گیا ہے دوسرا پیڑا بھی اسی طرح تیار کر لیں گے یہ اس طرح سے پیڑے ہم نے تیار کر لی ہیں پیڑے ہم نے تیار کر لی ہیں اب اس سے ہم پراتھا کیمہ کا پراتھا تیار کر لیں گے اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے اچھی طرح سے اس کو سائیڈ پر کریں گے اور دوسرا پیڑا بھی اسی طرح سے بیل لیں گے یہ پیڑوں کو بینے اس طرح سے بیل کے رکھ لیا اب ہم اس میں کیمہ کی فیلنگ کریں گے یہ کیمہ لیں گے اس طرح سے جتنا آپ نے اس میں کیمہ کی فیلنگ کرنی ہے اور اس طرح سے اس کی ٹکی سی بنا لیں گے اس طرح سے اور اس کو روٹی پر پھلا دیں گے اچھی طرح سے یہ اس طرح سے فیلنگ کی دوسرا گریڈ لیں گے اس کا پارٹ اور اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے بند کر دیں گے اس کو بند کرتے ہوئے آپ نے اچھی طرح سے بند کرنا ہے کیونکہ یہ اگر کھلا رہ گیا تو کیمہ آپ کا باہر آ جائے گا اب اس کو دبا دبا کے تھوڑا سا بڑھا لیں گے روٹی کو یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی میں نے پلٹا ہے اس کی دوسری سائٹ اور دوسری سائٹ سے بھی اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے بڑا کر لینا ہے اب بیلنے کی مدد سے اس کو بڑا کریں گے روٹی کو یہ دیکھیں اور بیلنا آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے رکھنا ہے بیلنے کو دباؤ نہیں ڈالنا روٹی کے اوپر سائٹ چینج کریں گے پھر سائٹ چینج کریں گے اور جتنی آپ نے بیلنی ہے روٹی پتلی رکھنی ہے اتنی روٹی آپ پتلی رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا آپ تیار ہو گیا اس کو ہم توے پہ ڈال دیں گے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا روٹی کو بڑا کر لیں گے اس طرح سے توا ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہم پراتھا ڈال دیں گے ہاتھ کی مدد سے اگر اس کو تھوڑا سا پتلہ کرنا چاہے کہ سائٹوں سے تو آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے جو بھی آپ اس پہ لگانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں اس پہ دیسی گھی لگا رہی ہوں ہلکا سا ایک سائٹ ہماری یہ دیکھیں ہلکی سی ڈال ہوئی ہے تو اس کو ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور اس کو اس طرح سے گھما لیں گے تاکہ گھی ہمارا چاروں سائٹوں سے لگ جائے اچھی طرح سے چاروں طرف لگ جائے اس کو پھائیں گے دیکھیں گے تیار ہو گیا ابھی تھوڑا سا رہ ڈور کریں گے اس کو ایک سائٹ ہماری تیار ہو گئی ہے سائٹ بدل لیں گے دوسری سائٹ بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اب پرٹھے کو نکال دیں گے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گرم ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں بلکل کیمہ اندر سے پک گیا ہے اور اسی طرح سے ہم تمام پرٹھے تیار کر لیں گے اور اسی طرح سے کھول کے لئے اسی طرح سے زرزن جائے دوسری ۔ موسیقی موسیقی اس پراتھے کو آپ یوگرٹ کے ساتھ کھائیں یوگرٹ میں میں نے تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے یہ اس پراتھے کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے یوگرٹ یہ دیکھیں گرم گرم ہے ابھی مجھے توڑتے ہوئے تھوڑا مسئلہ اور یہ دیکھیں اس طرح سے ڈیڑھ سارا یوگرٹ لگائیں اور اس کو انجوائے کیجئے گا یہ اتنا مزے کا بنا ہے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے کہ آپ بنائیں گے کھائیں گے تو علینہ کو یاد کریں گے اگر آپ کو میری رسپی پسند ہے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ رسپی کیسی لگی ہے موسیقی